فَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ 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 عَلَيْهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث پاک کی ایک کتاب مستدرک ہے جس کے اندر یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے اتنی سخت بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے بھی بیوی کو میاں کے خلاف بھڑکایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے اللہ اکبر مثال کے طور پر بیوی اپنی سہیلی کو ملی اس نے کہا کیا وہی کپڑے پہنتی پھرتی ہو تمہارا میاں تمہیں نئے کپڑے بنوا کر نہیں دیتا کسی بھی کام کا نہیں ہے تمہارا میاں اب یہ سہیلی صاحبہ جو الفاظ کہہ رہی ہیں جس کو سن کر بیوی کے دل میں میاں کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے یہ عورت اتنے بول بول کر جہنم میں جانے کا راستہ ہموار کر رہی ہے میرے پیاروں اس گناہ سے بچو جو کوئی شخص کسی سے شادی کرنا چاہے یا چاہے کہ اسے نیک سالح لڑکے کا رشتہ مل جائے اور اس کا گھر بس جائے تو اسے چاہیے کہ قرآن پاک کے یہ کلمات سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 87 اس خاص طریقے سے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار شروع میں ہی پڑھنا ہے اس کے بعد کتنی بار پڑھنا ہے یہ بتانے سے پہلے چلو جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دو اور اللہ کی شان میں سبحان اللہ لکھ دو اللہ آپ کی ساری پریشانیات دور کرے آمین یہ عمل شروع کرنے سے پہلے جو مقصد ہے اس کی نیت ضرور کر لینا یعنی یہاں آپ شادی کے رشتے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں یا کسی کو آپ پسند کرتے ہیں ان سے شادی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہی نیت کیجئے گا اور ان کلمات کو دن میں کبھی بھی یا کسی بھی نماز کے بعد ستر مرتبہ پڑھ کر جو شخص ہاتھ اٹھا کر جس بھی مقصد کے لیے دعا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ فوراں خبول ہو جائے گی ان کلمات کے اول آخر میں تین تین مرتبہ کوئی بھی دروش شریف ضرور پڑھ لیجے گا اس وظیفہ کو بلا نگہ اٹھارا روز تک کرنا ہے